نیوز بلیٹن بغاوت کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم چیز جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جب تک ٹھوس مواد نہ ہو کسی کو زمانت سے محروم نہیں کرنا چاہیے سرک پار حملے میں تین جوانوں کی شہادت کا معاملہ اغوانستان کے ساتھ اٹھایا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ اغوان انتظامیہ مستقبل میں ایسے واقعات کے دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنا رہا ہے عمران خان کے لڑلے پن کو تحفظ دینے والے اگر اپنی روش تبدیل کر دیں تو عمران خان سے نمٹ نہ تین دن سے زیادہ کا کام نہیں مریم نواز کہتی ہیں حکومت سے شکوا ہے عمران خان کو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی کراچی شہر میں لوٹ مار اور چوریوں کی وارداتوں میں بے تہاشہ اضافہ ہونے سے لوگ خوب زدہ ہو گئے شہریوں نے غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا بن کر دیا مونسون سیزن میں دو بار فیمیگیشن مہم چلائی ہے مرتضا واہب کہتے ہیں بلدی اعظمہ کراچی نے ہمیشہ بڑی محنت کے ساتھ کام کیا ہے فائر پائٹرز جن حالات میں کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں الخدمت فانڈیشن کے تحت مشرق بائی پاس پر خیمہ بستیاں قائم لیاقت بلوج کہتے ہیں کہ سلاح متاثرین نے الخدمت فانڈیشن کی خیمہ بستیوں پر اتمنان کا اظہار کیا ہے متاثرین کو ملنے والے امداد کے لیے موسر جدوجہت کریں گے ڈالر کا مسلسل زور روپیہ کم زور پاکستانی روپے کی بے قدری جاری امریکی کرنسی کی قدر میں مزید اضافہ ڈالر 235 روپے سے تجاوز کر گیا کینیڈا کا فرانس سے زیادتی کے ملزم پادری کی حوالگی کا مطالبہ فرانس نے کینیڈا کا مطالبہ مسترد کر دیا فرانس نے کینیڈا سے کیس کی تفصیلات مانگ لی کینیڈین وفد کا پاکستان میں سلاف سے متاثرہ ذلہ چترال کا دورہ کینیڈا کے وزیر براہ بین الاقوامی ترقی حرجی سجن کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کینیڈا کے مابین دیرینہ تعلقات رہے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کینیڈا ٹرانسپورٹیشن ایجنسی نے ائر کینیڈا پر بھاری جرمانہ آئیت کر دیا ائر کینیڈا کا مسافروں کو دو ہزار ڈالر جرمان آدھا کرنے کا حکم خاتون نے ائر کینیڈا کے خلاف کینیڈا ٹرانسپورٹ ایجنسی کو درخواست دی تھی آزربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان ثردی کشیدگی تازہ ثردی جھلپوں میں آرمینیہ کے ایک سو پانچ فوجی حلاق ہو گئے آزربائی جان نے آرمینیہ پر تقریبی کاروائیاں کرنے کا الزام آئیت کیا ہے ملکہ برطانیہ الزبت دوئم کا تابوت بکھنگم پیلیس سے ویسٹ منسٹر ہال پہنچا دیا گیا ملکہ کا تابوت چار دن تک یہی رہے گا ملکہ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے لاکھوں افراد سنٹرل لندن میں جمع ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراچی میٹرپولٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے کلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی 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 روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کو پائپ لائن گیس سپلائی ممکن ہے اس حوالت ہے مزید جانیں گے روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کو پائپ لائن گیس سپلائی ممکن ہے غر ملکی خبر سہدارے کے مطابق روسی صدر نے یہ بیان وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران دیا روسی صدر کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو گیس سپلائی کے لیے ضروری انفرا اسٹرکچر پہلے سے موجود ہے قبل عزی وزیر آزم شہباز شریف کی روس کے صدر ولادر میر پیوٹر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سمیت تاجکستان اور ازباکستان کے صدور سے ملاقات ہوئیں وزیر آزم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق دونوں رحموں کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلیں خیال کیا گیا دوسری طرف وزیر آزم نے ازباکستان کے صدر شاکت مرزیوف سے ملاقات کی ہے دونوں رحموں کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلیں خیال کیا گیا یہ ملاقات شنگھائی تابون تنظیم کے سربراہان مملکت کے سالانہ اجلاس کے موقع پر سمن قلب میں ہوئی اس موقع پر وزیر خزانہ مپتہ اسمائی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر دفاع خواجہ محمد آسیب بھی وزیر آزم کے ہمراہ تھے مزید بران شہباز شریف نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی جس میں خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی صورتحال پر بات چیز کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا دوران سمار اسپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے کہا کہ شہباز گل نے بات ایک نیوز چینل پر کہی تھی وہ نیوز چینل ملک کا ہر دوسرا شہری دیکھ رہا تھا آرمڈ فورسز میں بھی نیوز چینل دیکھا جاتا ہے یہ بات بغاوت پر اقسانے کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے چیف جسٹس ادھر منولا نے استفسار کیا کہ شہباز گل نے کسی ایک کو کہا ہو کہ بغاوت کرو تو بتائیں اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا شہباز گل نے ایک کو نہیں اپنے بیان سے سب کو بغاوت پر اقسایا چیف جسٹس ادھر منولا نے استفسار کیا کہ قانون میں جو لکھا ہے اس کے مطابق بتائیں کیسے یہ الزام بنتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر منولا نے فاریکین کے دلائل سننے کے بعد شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم چاری کیا ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتقار نے کہا ہے کہ پاکستان میں سہلاب سے تینٹیس ملین افراد متاثر ہوئے ایک ہزار چار سو افراد تباک ان سہلابوں میں جانباہ ہوئے گلوبل کاربن فوٹ پرنٹ میں انتہائی کم حصے کے باوجود پاکستان بھاری قیمت چکا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتقار کا کہنا ہے کہ سرحد پار حملے میں تین جوانوں کی شہادت کے معاملے کو اغوانستان کے ساتھ اٹھایا ہے اغوان انتظامیہ مستقبل میں ایسے واقعات کے دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنائے دفتر خارجہ میں میڈیا کو دی گئی ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے واضح کیا کہ اغوان انتظامیہ ایسے واقعات کا صدباب کریں ترجمان نے کہا کہ یو اے ای میں کرکٹ میچ کے دوران بدتمیزی اور مار پیٹھ کے واقعات افسوسناک ہیں دونوں برادر ممالک کے دوست عوام کے درمیان ایسے واقعات کی گنجائش نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کی فلیش اپیل ایک سو ساتھ میلین ڈالرز کی تھی فلیش اپیل کی ستر فیصد کے قریب امداد کے اعلانات کیے گئے امداد مختلف طریقوں کیش براہ راست اقوام متحدہ کو اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کو فراہم کی جا رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ بھارتی قابض افواج کی ریاستی دہشتگردی سے مزید تین کشمیری شہید ہو گئے مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائز زون ہے یہ ناقابل قبول صورتحال ہے پاکستان عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سہلاب سے تینیس ملین افراد متاثر ہوئے چودہ سو افراد تباہ کن سہلابوں میں جابہک ہوئے گلوبل کاربن فیٹ پرنٹ میں انتہائی کم حصے کے باوجود پاکستان بھاری قیمت چکا رہا ہے پاکستان مسلمی لگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی کسی فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی معیشت ایک دم سے بحال نہیں ہو سکتی جب نئے انتخابات کے بعد اگلے پانچ برس کے لیے حکومت آ جائے گی تو نئی پالیسیاں وضع کی جائیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس شخص نے آرمی چیف کی تیوناتی کو متنازع بنایا اس شخص کا نام ہی فتنہ خان ہے عمران خان نے اقتدار میں فوج کی تعریفیں کی جب اقتدار سے اتر گئے تو ایک ادارے کو کبھی نیوٹرل کہا پھر کہا جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے پھر اسے متنازع بنایا اب اگر وہ کسی ایک بات پر قائم رہے تو ان سے بات کی جائے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کسی خاتون جج کی بھرے جلسے میں عزت اچھانے اور بعد میں آکا موفی مانگنے تو یہ درست نہیں ہے آپ کا کام تو ہو گیا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں موفی مانگنے کے باوجود نہال حاشمی پانچ برس کے لیے نہ اہل ہوئے عمران خان کا بیان نہ قابل موفی نہیں ججز کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا اگر عمران خان کو چھوٹ دی گئی تو کل کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جڑی شریف برابر کی شریک ہوگی مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دباؤ ڈال کر الیکشن جل کرانے کی بات کی جاتی ہے اس معاملے میں حکومت کو اس شخص کی بات نہیں سننی چاہیے ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پہلے بھی انقلاب کی کال دی تھی جو ہوا میں ہی رہ گئی انہوں نے مزید کہا کہ آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو مذہب کی تعریف کچھ اور ہوتی ہے اور اقتدار سے اترتے ہی تعریف تبدیل ہو جاتی ہے آپ نے کلمے کا مطلب بلکل سیاسی بنا دیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چنا گیا تو آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے آپ نے کبھی سچ نہیں بولا اور یہ بات کرتے ہیں عمران خان مذہب کا استعمال نہ کریں اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں کسی خاتون جج کو آپ اس کی تظلیل کرے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ گئی ہے تو ڈسک والیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کر دیں یہ ایسا نہیں ہوگا یہ ہم سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ لوگ کی نظر میں سب برابر ہیں اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بچارہ تو ابھی نحال حاشمی کی طرح تلال چودری کی طرح دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بچارہ اگلے پانچ دس سال کے لیے ڈسک والیفائے انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا شہر قائد میں رہزنی کی وارداتوں میں چانک اضافے کے نتیجے میں سیکرو شہری قیمتی اشیاء اور نگدی سے محروم ہو چکے ہیں تاہم ان واقعات میں اضافے کے باوجود حکومت کے اکانوں میں جون تک نہیں رینگ رہی مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی شہر میں لوٹ مار اور چوریوں کی وارداتوں میں بے تہاشا اضافہ ہونے سے لوگ خوف صدا ہو گئے ہیں شہریوں نے غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا بند کرنے کے علاوہ باہر بیٹھنے سے بھی گریز کرنا شروع کر دیا ہے شہر قائد میں رہزنی کی وارداتوں میں اچانک اضافے کے نتیجے میں سیکڑوں شہری قیمتی اشیاء اور نگدی سے محروم ہو چکے ہیں تاہم ان واقعات میں اضافے کے باوجود حکومت کے کانوں میں جون تک نہیں رینگ رہی اس حوالے سے ایک شہری محمد حفیظ کا کہنا تھا روشنیوں کے شہر میں لوٹ مار اور چوریوں کی وارداتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ریگل چوک پر احتجاجی مزہرہ کیا گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے چوروں کو لگام ڈالنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت کراچی کے شہریوں کو رہزنوں سے تحفظ فرہم کرنے کے لیے بیانات کے بجائے عملی اقدامات اٹھائے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر مونسون سیزن میں دو بار فیومیگیشن کی مہم چلائی ہے عوام سے درخواست ہے کہ گھروں میں بھی ضروری تدابیر اختیار کریں مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر مونسون سیزن میں دو بار فیومیگیشن کی مہم چلائی ہے عوام سے درخواست ہے کہ گھروں میں بھی ضروری تدابیر اختیار کریں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے کہا کہ بلدیہ عظمہ کراچی نے ہمیشہ بڑی محنت کے ساتھ کام کیا ہے فائر فائٹرز جن حالات میں کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے وزیر آلہ سے درخواست کی ہے کہ فائر فائٹرز کو پرسنل پروٹیکٹیو آلہ دیے جائیں ہم اس نارکل کو بھی صحیح کروا رہے ہیں جبکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو سے فائر بریگیٹ کو منسلک کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ صحت کا اندازہ ہے کہ ڈینگی کیسز بڑھ رہے ہیں منسون سیزن میں دو بار فیومیگیشن کی مہم چلائی ہے سرکار کے ساتھ لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں احتیاط کی ضرورت ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں بلدیا عظمہ کو نمائندگی ملی ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے واجبات وہ ادا کریں گے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تیس کرو روپے ہمیں ایک دو روز میں ملیں گے جماعت اسلامی کے رہنمار لیاقت بلوش نے کہا ہے کہ سلاب زدگان کی بحالی بنیادی طور پر ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے ہم سلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مزید ایوال اس رپورٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے صوبائی دار الحکومت کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے خیمہ بستی قائم کر دی گئی خیمہ بستیوں میں سیکڑوں سلاب متاثرین رہائش بزیر ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنمار لیاقت بلوش پرید پراچہ عبدالحق حاشمی اور حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمن نے میر بلال قلندرانی کی سربراہی میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے لگائے گئے خیمہ بستی کا دورہ کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام قائم کی گئی خیمہ بستیوں میں کچن، کھانے پکانے کا منظم نظام، میڈیکل کیم، ڈاکٹر سمیت تمام تر ضروری سہولیات پراہم کی گئی ہیں اس موقع پر لیاقت بلوش کا کہنا تھا کہ ہم نے خیمہ بستی کو دیکھا ہے، جس کا کچن بھی ہے جہاں بہت ایک منظم پکائی کا نظام ہے اسی طرح یہاں میڈیکل ڈاکٹر بھی موجود ہے، ویر آوس بھی موجود ہے، سٹور بھی موجود ہے اسی طرح تمام خیموں کے اندر بھی جا کے ہم نے قواتین سے، بچوں سے، مرد و عدرات سے ملاقات کی ہے سب نے اپنے اتمنان کا اظہار کیا ہے جماعت اسلامی کے راہنماؤں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ ہم متاثرین کو کسی بھی طرح تنہا نہیں چھوڑیں گے ڈالر کے مہنگا ہونے کے باعث صرف نو دنوں میں کردوں کے حجم میں دو ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا امریکی کرنسی دو سو پینتیس روپے سے تجاوز کر گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق روہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں مزید ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا آداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت دو سو چونتیس روپے بتیس پیسے سے بڑھ کر دو سو چھتیس روپے ہو گئی ہے ڈالر کے مہنگا ہونے کے باعث صرف نو دنوں میں قرضوں کے حجم میں دو ہزار عرب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے مزید خبریں بھی بریٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد